اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ابھی لائک سکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایک نفیس سا سیمپل سا ایک آئی شیئرڈ میک اپ آئی میک اپ اور انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لگائیں گے آئیز کے آس پاس فانڈیشن بہت ہی لائٹلی اور بہت ہی سموتلی طریقے سے لگانا ہے تاکہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بیس پھڑ گئی آنکھوں کا میک اپ کراب ہو گیا یہ چیزیں اسی لئے ہوتی ہیں کیونکہ اچھے سے میشنی کیا ہوتا تو وہ ابرہ ابرہ رہتا ہے اس کی ویسے بہت جلدی آئی شیئرڈ گر جاتا ہے آنکھوں کے نیچے یا پھر بیس پھڑ جاتی ہے تو ایسے مسئلہ ہوتا ہے دین ہم نے اس کے اوپر پرائمر لگانا ہے آنکھ کے گرد دیکھیں پرائمر لگانے کا طریقہ اچھے سے دیکھ لی جئے گا تاکہ پھر آپ لوگ کا میک اپ کراب نہ ہو یہ آپ سمپل گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ایک تو پرائمر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھ کی لائنر بھی اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیسے بنانا ہے دین ہم اس کے اوپر شیئرڈ لگائیں گے شیئرڈ بلکل لائٹ گولڈن یا پھر بلکل ایسے لگائیے گا بلکل ہلکہ ہلکہ یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ڈارک لگائیں اس سے ہماری جو آنکھ کا لکھ ہوتا ہے وہ بہت ڈارک میک اپ ہے کافی لوگوں کو پسند ہوتا ہے وہ ڈارک بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو آج کل کی لڑکیوں کو جہاں تک مجھے پتا ہے جہاں تک میری سوچے جو پسندے وہ بلکل لائٹ سا اور یہ بھی ہم نے میش کرنا ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے کیونکہ یہ بھی اگر آس پاس گرجہ تو یہ بھی بہت برا لگتا ہے پھر بہت اچھے طریقے سے میش کرنا ہے دین ہم نے اس کے اوپر شائنر ا ancestor لگانا ہے شائنر ہم نے آنکھ کی پتلی کے اوپر بلکل انگلی سے لگانا ہے کیونکہ انگلی سے جو شائنر لگتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے مش اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے شائنر لگا لیجئے گا بلکل اسے بھی میش کر کے تاکہ یہ بھی گرے نہیں دن اس کے بعد ہم لوگ لائنر لگائیں گے لیکن دھیان سے پہلے شائنر کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ لائنر لگائیں لائنر بلکل باریک باریک لگانا ہے موٹا لائنر کافی لوگوں کو پسند ہوتا ہے وہ موٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن شائنر والی آنکھوں پہ باریک لائنر زیادہ خوبصورتی دیتا ہے تو بلکل باریک باریک سا لائنر لگانا ہے اس کے اوپر ہم نے اور جیسے ہی ہے پرائیمر اٹھائیں گے تو آپ کو یہاں پہ لائنر کی جو ہم نے ایک بھی چیز بنانی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا لگ جائے گی کہ لائنر کس طرح سے آنکھ کے اوپر والی سائٹ پہ ہم نے لے کر جانا ہے وہ یہاں پہ خود بہ خود پرائیمر سے لائن بن جاتی ہے آئی شیڈ کی تو اس کے آس پاس ہم لوگ یہ دیکھئے پرائیمر اٹھائیا دین لائنر کی لائن اوپر تک بن گئی سے ہم تھوڑا سا ویکل دے دیں گے تو یہ بہت خوبصورت ایک لک آ جائے گا ٹھیک ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ دین اس کے بعد ہم لوگ کریں گے لائنر کے اوپر کلر کا لائنر بنائیں گے بلکل لائیڈ سا لائیڈ بلکل لائیڈ سا اس سے بہت خوبصورت سا لک آتا ہے آنکھ کے اندر اور بہت ایک پریٹی سا لک آ جاتا ہے اور لائنر اور شائنر کے درمیان میں یہ لگا بہت اچھا بھی لگتا ہے دین ہم نے پرائیمر یوز کیا تھا تو وہاں سے ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے دین آپ نے اس کے اوپر بھی ہلکا سا ایک ٹچ دے دینا ہے پرائیمر کا سوری فاؤنڈیشن کا تاکہ یہ بھی لوگ ہمارا کلر ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لگائیں گے کاجل کی جگہ پہ ہم شائنر والی پینسل یوز کریں گے کیونکہ آنکھیں شائننگ والی بنائی ہیں شائنر آئیڈ بنائیں گے تو اس کے لئے اندر بھی ہم لوگ شائنر کی لائن ہی لگائیں گے دین ہم لوگ پلکوں کو اس کے بعد سیٹ کریں گے بہت ایزی لی میتھڑ ہے یہ اگر کسی کو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس سے آگے بھی آپ نے کوئی بھی کیا میک اپ کی ٹپس وغیرہ دیکھنی ہو کچھ بھی آپ کو جو نہ آتا ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو دین ہم لوگ اس کے پر مسکارہ لگا رہے ہیں مسکارہ لگانے کے بعد ہماری آئیز جو ہیں وہ بلکل پریٹی اور خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ آئی لیشز جو ہیں ہماری وہ بلکل کل ہو جاتی ہیں تو دھیان سے اس چیز کو کیا کریں کیونکہ مسکارہ بھی کافی دفعہ آنکھوں پر زیادہ کھول لیا جائے تو اوپر لگ جاتا ہے اس سے بھی ہمارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو بہت ہی دھیان سے اب ہم اس کے پر آرٹیفیشل لیشز لگا دیں گے بہت ہی ایزی لی میتھڑ سے اور رام سے اس کو پر رکھ کے لکا لکا دبا دیں گے دین ہماری آئی کا میک اپ بلکل تیار ہے اور دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کتنی پریٹی آئی لگ رہی ہے کہ آپ اگر ایسے کسی بھی فنکشن میں کر کے جاتی ہیں تو آپ کا ایک الگی لک آتا ہے بہت ہی خوبصورت اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا